تم اپنا تامل بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ملاد مرتفع کا ایک ذاپتہ ایک ڈسیپلین یہ کانون ایک ہے طریقہ ہوتا ہے کہ سب لوگ بیٹے جب وہ جو ترپال بچھائے ہیں اس کو اٹھا کے پھیک دیجی جب اس میں کوئی بیٹھے گا ہی نہیں تو پھر بچھایا گا کہا ہے سب کنارے کس طرح پاؤں لنے ہیٹھے جھکا کے بٹھا ہے گوڑ وڑ سب لڑکا کے بٹھا سے سوچئے لگتا ہے کہ کیا کرے گا وہ لوگ جب ملاد میں اسے بٹھئے گا اور ہم لوگ تخریق کریں گے کہ یہ کہ مولا عمل نہیں ہوتا ہے کسی طرح عمل ہو اس لئے آپ لوگ سیڈ میں آکے کاری سے بڑھئے ہم وہ مولانا نہیں ہیں آنکھ بہن کر کے بولنے والے سنیئے ہم آپ کے گاؤں کے امام نہیں کہ بھگا دیجئے گا ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کبھی کبھی اوپر بھی دیکھتے ہیں اس لئے آپ لوگ سامنے آ جائیے یہ جگہ جو ہے پور کر دیجئے آ جائیے پورسی لے کر کے سام جاغوں سامنے پور کر دیجئے تاکہ کچھ دیر ہم بول پائیں گے ورنہ جیسے تک بٹھئے گا ویسی تقریر ہوگی کل کہیں جا کے بول دیں گے تو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں تھوڑا سے قائدے سے بیٹھئے ہوں ہاں کیجئے لگتا ہے آپ لوگ کو جبوجستی لائکے بٹھا دیا نہ بولنا نہ ہلنا نہ ڈھولنا کچھ نہیں جب کوئی نات پڑھ رہا ہے سمان اللہ پڑھئے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین وصلہ 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 وعلا رسول کریم امبات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقلہ وکنوا معصادقین آمنتو باللہ صدق اللہ المعلان العظیم وصدقا رسول النبی الامین المتین المکین المبین المعین الكریم ونحن علا ذلك الامن شاہدینا وشاکرینا والحمدللہ رب العالمین آئیے آئیے ہم آپ سب مل کر ایک ہو کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں دروش شریف کا توفہ پیش کریں سب مل کے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا وشفیانا وحبیبانا ومولینا محمد صلی اللہ صلی اللہ نیرے ہو رہی نا کھانی ہو رہی ہے کم سے کم دو چار جملوں کو بھی تو جگہ دے دو ڈشٹرپ ہوتا ہے کبھی کبھا آپ گئے ہیں بڑے بڑے مشاعرہ میں بڑے بڑے سیمینار میں دیکھیں کبھی بڑے بڑے افسر بٹھے رہتے ہیں کوئی سانس تک شریف کیỉ لیتا ہے ارے زکری مصطفی میں بات چیت ادھر سے ان کو بھگاؤ تب ایسا ہے ویسا توڑا ہے کہ ہم ادھر تقریہ کریں گا ادھر بولیے گا آپ ہی لوگ ہم لوگ کو ہلکہ میں لیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ ہلکہ ہم لیتے ہیں ہم لوگ ہر جگہ آگے ہیں جنازہ میں قبرستان میں آگے عیدگاہ میں آگے عقیقہ میں آگے شادی بھی ہم آگے ملاد میں آگے فاتھی ہم آگے سب میں ہم لوگ آگے ہیں کھالی تنخواں پیچھے کام میں آگے تنخواں پیچھے یہ آپ ہی لوگ نے کیا ہے اب لوگ اگر آپ نے بیس تیس جار پر ہم لوگ کو تنخواں دیتے ہیں تو ہم لوگ کھالی سانس لیتے ہیں ساتھ ہزار کے سانسوں نہیں دیکھتا ہے پاسبانِ عظمتِ سرکار ہیں احمد رضا اور میں کہاں جاؤں دری احمد رضا کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں دری احمد رضا کو چھوڑ کر علم نبی کے حسی دربار احمد رضا کیونکہ ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ دیال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پھلا کھو سلام آلہ حضرت کے شان میں ہم لوگ کیا بیان کریں آلہ حضرت کو تیاری آقا جنابِ محمد رسول اللہ نے چون لیا ہے وہ آلہ حضرت جن کے باہرگاہ میں کوئی جائے اگر کوئی جائے بغیر پڑھا لکھا اور آلہ حضرت کے صحبت میں رہ جائے تو عالمِ دین بن جائے آلہ حضرت کی جہاں ایک عالم ہے ایک مجدد ہے ایک مہدیس ہے ایک مدرس ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک سینسدا ہے وہیں ایک ولی بھی ہے آلہ حضرت پان بہت کھاتے تھے آلہ حضرت پان بہت کھاتے تھے تریک دن کیا کیا ایک گیر مسلم کے دکان اس کے بغل میں تھی وہیں پان لیا کرتے تھے تو اس دکندار نے کہا بڑے حضرت چونکہ بڑی شریف میں آلہ حضرت کو سر لوگ بڑے حضرت کتے ہیں آج بھی اس چشن میں اتریئے گا تو آپ کہے گا ہم بڑے حضرت کے ہاں جائیں گے بڑے مولی صاحب کے ہاں جائیں گے تو کوئی رکشہ والا آپ کو پہنچا دے گا بڑی شریف مطری ہے کہاں جانا ہے بڑے حضرت کے دربار جانا ہے کچھ نہیں بولنا پہنچا دے گا تو بڑی شریف میں آلہ حضرت کا نام بڑے حضرت سے مشہور ہوں تو پہنچ جا کے وہاں کھاتے تھے تو اس دکندار نے کہاں حضرت بڑے حضرت ایک بات بولیں بولو کیا بولنا چاہتے ہو کہ حضرت میری دکان میں کچھ بھیکری وغیرہ کم ہو گئی برکت نہیں ہوتی ہے گراہنگ جو ہے بغل کے دکان میں سب جانے لگا میری دکان میں گراہنگ کم آنے لگا حضرت کوئی تابیج وغیرہ دے دیجئے کوئی نسخہ وغیرہ غور کیجئے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کلم تیرے پاس ہے تو دکندار لوگ کلم رکھتا ہے کلم لیا اور کوئی کاغش کٹکڑا دو یہ کاغش دکندار نے دے دیا اللہ حضرت لکھ دیئے اور بولا کہ اس کو مول کر کے بولا کہ جہاں کھلا رکھتے ہو رکھتے ہو پھول کے مد دیکھنا پھول کے مد دیکھنا اسی میں رکھتے ہو اب جہاں اللہ حضرت لکھ کے دیئے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت قاتے کفر و جلالت ماہ ایبیدت امام علیہ السنت رفیو الدرجت شیخ المسلام والمسلمین حجد اللہ فلار دین سیدنا شیخ امام الرزا خان فازیل بریلوی کی ایک کرامت اب اتنی بھیڑ دکان میں ہونے لگی اتنی بکری ہونے لگی کہ جو بغل کا دکان دار تھا اس کے گاہاں سب ختم سب ادھرے آ گیا یہ گھر مسلم اور وہ مسلمان اب ادھر کی گرہاں سب ادھر اب وہ پریشان اب کچھ دن کے بعد ان کے پیر صاحب آ گئے ان کے پیر صاحب اب ادھر کندر کے پیر صاحب جو بغل والا دکان دکان تھی کہا حضرت پتہ نہیں میرے یہاں بھی بہت کم ہو گئی گرہاں بہت کم آنے لگے حضرت بلے کیا ہوا کہا کہ پتہ نہیں بڑے حضرت نے ایک تعویز لکھ کے دیئے ہیں وہی تعویز جب سے ان کو دیئے ہیں پتہ نہیں کیا دیئے ہیں اتنی بھرکت ہونے لگی کہ پورے گرہاں کسی کے دکان میں جانے لگی تو ان کے پیر صاحب وہ دکان دہر جو تھا کہا کہ بڑے حضرت کے سامنے ہم کیا دعویز لکھیں گے ایک تابیز کے سامنے میری تابیز کیا حقیقت ہم کیا لکھیں گے لیکن یہ بات بولیں تم جا کے ان کی تابیز کو مانگ کے لاؤ تو وہ لکھیں کیا ہم وہی دیکھ کے لکھ دیں گے مانگ کے لاؤ بولا دے گا کہا کہ تم جا کے کہو تو وہ دے گا گئے کہا کہ آپ کو بڑے حضرت نے جو تابیز دی اس کو دیجئے گا کہا کہ بڑے حضرت نے کھولنے کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ وہ تابیز کو لکیا جائیں گے وہ لکھیں کیا ہم دیکھیں گے ہم نہیں دیکھیں گے پیر صاحب ہمارے دیکھیں گے تو دکندار نے اس تاہیس کو دے دیا اب دے دیا تو جا کے پیر صاحب جب پھول کے دیکھیں اس میں کچھ نہیں لکھا تھا خیصے پر لکھا تھا کہ آج سے سب لوگ اسی کی دکان میں پان لینا اس میں لکھا تھا آج سے اسی کی دکان سے پان لینا اب وہ پیر صاحب پڑھ کے پریشان اتنے ہی لکھے تھے تو نگاہ والی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی کروڑوں کی تقدیر دے تو جہاں آلہ حضرت مجدی تھے وہیں ایک پیر بھی تھے ایک ولی بھی لیکن یاد رکھنا آلہ حضرت کے یہاں جانے سے پہلے پتھل چپٹی دربار جانے سے پہلے داتا بنگالا رانگن جانے سے پہلے اجمیر جانے سے پہلے کلیر جانے سے پہلے کچھوشا جانے سے پہلے دیوہ جانے سے پہلے فلواری شریف جانے سے پہلے پیلی بھیج جانے سے پہلے مدینہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائے سب سے پڑے پیر تیرے گھر کے تیرے لئے تیرے ماں باپ ہیں کیونکہ آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا ہے رب کی رضا ہے باپ کو کبھی گلگلہ نہیں لیا اور جب پیر صاحب آ جائیں گے محلے میرے باپ کاجو کسمی چھوہا گڑی لے لے حضرت کا یہ چھوہیے حضرت دیکھئے حضرت اتنے بولے سینن دے دیتا ہے زندگی مباپ کو کبھی ممپھلی لانکے نہیں اور حضرت کو کاجو پیستا تھوڑا سا تھوڑا سا اکھروڑ جو کھوڑ کے کھاتا ہے یاد رکھ دس مولانا گھر میں بٹھا کے دعا کرا گارنٹی نہیں دس مفتی کو بٹھا کے دعا کرا گارنٹی نہیں دس حاجی کو بٹھا کے دعا کرا گارنٹی نہیں دس پیر کو بٹھا کے دعا کرنٹی نہیں آقا فرماتے ہیں ماں تنہا آنچا لگر اٹھا دے تو ماں کی دعا گارنٹی قبول ہوتی ہے آقا فرماتے قدم میں وہیں جنت آقا فرماتے ہیں آج جو کہ وہ لڑکاں ایسے ایسے ملیں گے بھائی سے بات چیت نہیں ماباب سے بات چیت نہیں خندان سے بات چیت نہیں جا رہے ہیں عجمیر شریف جا رہے ہیں بریل شریف جا رہے ہیں حضرت عمرہ ہم جا رہے ہیں بھائی سب کو ملایا وہ لوگ سب ختم ہیں اور ختم یہی ہے ختم یہی ہے تو دربارِ آلہ حضرت میں جانے سے پہلے اپنے آولادوں کو ماں باپ کو پریوار کو سب سے محبت کر لو اس سے زیادہ ماں باپ سے محبت کرو سب سے زیادہ رسول پاک سے محبت کرو کتنی دیر سے بھول دیکھتے ہیں مہاشا مرگی فارغ کے مالک ہیں چلی اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرمائے آمین تب اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے ہم لوگ دعا دے سکتے ہیں گارنٹی نہیں گارنٹی ماں باپ کی دعا میں ہم لوگ کی دعا میں گارنٹی نہیں قبول ہو گئی تو ہو گئی اب آج کل کیسے دعا مہاشا اللہ نہیں دیکھتے ہیں امام صاحب کو گھر بولا تھا فون کر کے امام صاحب اوہ امام صاحب کہاں ہیں بھل ہم مول پہ ہیں تھوڑا میرا گھر واج جائیے گا تھوڑا فاتحہ پڑھ دیجئے امام صاحب گاڑی گھمایا دروازے پہ لگا دیا سوچتا ہے کہ فون کر کے بولایا کچھ تو دے گا امام صاحب فاتحہ پڑھنے لگا بغلوں کو پائنٹ اکواہ رکھ دیا وہ پائنٹ اکواہ سیکھوا دے کہ امام کا پاراہ کر رہا ہوں اب دو ہی ملٹ میں فاتحہ مکم گھر والا بھول رہا ہے امام صاحب بڑی جلدی فاتحہ پڑھ دیئے کہاں بات ہے امام صاحب لگے پانچ روپیوں راتھر بٹھے رہے ہیں کہاں کرے گا روان پانچ روپیوں راتھر بٹھ جائیں حضرت اگر پچاس روپیوں دے دیا فاتحہ میں تو پچاس پچھتر آدمی نام لکھوا ہے سب کے نام سے بخش دیجئے اچھا پچاس روپیوں اپنے نہیں پڑھے گا باپ وہ اچھا ہے بیٹا وہ اچھا ہے جو باپ کا جنازہ خود بیٹا پڑھے باپ کا چلیسما خود بیٹا پڑھے باپ کے نام مثالے سے باپ خود بیٹا کرے باپ کے قبروں پہ بیٹا جائے آنکھ کے آنسو ہو دل میں دھرکن ہو خوفے خدا ہو قبر پہ کھڑا ہو آنکھ پڑا اٹھا ہو وہ آدمی پڑا ہو رب کی بارگاہ میں دعا کرے اے مولا قسم خدا کی وہ بیٹا بھی بخشا جائے گا ماباد بھی بخشا جائے گا گھر لے گا بیٹا گاڑی مکان بیٹا اور قورن خانی پڑھے ملوی سے ماشاءاللہ ارے ماشاءاللہ یہ گھنٹا سنیے گا ہو ارے ایک گھنٹا بول دیں بھائیا ایک گھنٹا تو بول نہ ہوگا ماشاءاللہ مابانے بھی بہار میں بٹھ کے سن رہی ہیں ایک دکھڑا ان کو بھی دنا ہے جروری ہے ان لوگ چونکہ لوگ بہت دن سے ایک آدم بولا جھارکھنیس ہے ہم بہت دن سے آپ کو موبیل میں دیکھ رہے تھے ہم زندہ دیکھ رہے ہیں آج میں زندہ دیکھ رہے ہیں ہم بول ہیں اللہ کا کرم ہے کہ زندہ ہی دیکھو کیا امام سا ہے آپ امام سا ہے ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنے ہاں کاری قسمت صاحب آپ ہی ہیں اللہ تعالی عمر میں پناہ برکت یعطا فرما یہی امام اسی مسید کے امام سا ہے ماشاءاللہ یہ میناری امار ہے کی نہیں 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 وہی میناری کی نہیں آچھا آچھا میناری نہیں ہم کو بولتے لیتی آتے اتنا آدھی مل کے ایک دوہ مینار نہیں بنا پا رہا بن جائے گا کائن بنے گا ہمت چاہیے اتنا بڑا سمندر میں آدمی چیز میں نہ ہو لے کے دوڑ دیتا ہے پارے کر دیتا ہے ہمت کہیں سبان اللہ کہیں سبان اللہ نوجوان بیٹا بھی بہت بہتا ہے ماشاءاللہ بیٹا تم لوگ مت بولو تم لوگ جو تباہ کیا ہے مال اللہ کو انہیں برباد کر دے یہ جتنا ہی لے کر سبانہ چودہ پندرہ سال سیرہ سال کرنا رکھا یہ لوگ محلو کو برباد کر دیا دیکھئے خاص کر مسلمان پڑھانو چھوڑ دیا یہ لوگ محنت کرتا ہے پڑھائی میں نہیں جتنی محنت جتنا دماغ یہ لوگ موبائل میں لگاتا ہے اتنی محنت اتنا دماغ اگر پڑھائی میں پوٹھی میں کتاب میں لگاتا تو تیرے گھر سے بیٹا آئی ایس نکلتا کوئی آئی پی ایس نکلتا کوئی آف سر بن کے نکل لیکن نہیں پڑھاتے نہیں ہو اللہ کے واسطے اپنی خرچوں کا کم کرو بجٹ کم کر دو کیمتی کپڑا پہننا بند کرو کیمتی گاڑی چلانا بند کرو کیمتی ساری خریدنا بند کرو ان پیسوں کو بچا کے ان بچوں کے ہاتھ میں کلم کتاب پوٹھی پکڑا دو تاکہ تیرا بیٹا گلیوں میں بیٹھ کے کارٹون اور گیم میں رات نہ بیتائے گا بلکہ بیٹا جلدی سوئے گا صبح جلدی اٹھے گا اسکول مکتب کولیج میں جا کے قدم رکھے گا امام کے پاس صبح بھورے جائے گا رہل کو نکالے گا قرآن کو کھولے گا زبان سے تیرا بیٹا صبح صبح رحمان و رحیم بولے گا وہ بیٹا بھی بکسا جائے گا ماں باپ بھی بکسا جائے گا پرحان بیٹوں کو انہیں پرحانوں چھوڑ دیا ہے شکایت کرتے ہو کہ مسلمان پچھڑا ہے ارے پچھڑا نہیں ہے اپنے آپ پچھڑ گئے ہو ہم پچھڑا ہے تین سو تیروں تھے تو لڑتا تھا زمانہ میرے غریب نماز آئے جو بھارت میں تو کئی خانکہ میں نہیں آئے مسجد میں نہیں آئے مدرسان نہیں آئے کوئی مکتب میں نہیں آئے کہاں آئے جہاں روم دیو پرساد رہتا تھا کہاں آئے جہاں جیوگی جیپال رہتا تھا کہاں آئے جہاں ڈیر سو راجاؤں کا اسطحان راجستان تھا وہی میرے غریب نماز پدھارے تشریف لائے گراجمان ہوئے اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب ایمان کی دولت ساتھ میں ہو تو تعداد نہیں دیکھے جاتی ہے اس کے مطفیٰ دیکھا جاتی ہے اس لیے اولادوں کے ہاتھ میں کتاب دے آلہ حضرت چار سال کی عمر میں چار سال کی عمر میں پڑھائی مکمل کیے پرانشی پڑھ لیے اور سات سال کی عمر میں فتوہ لیے دی ہمیں پورے علم حاصل کر لیے اور ساڑھے تیروں سال میں فتوہ لیے دی آلہ حضرت کی بات سن رہے ہو یہ درس ہے آلہ حضرت کی زندگی سامنے رکھو وہ آلہ حضرت کی ذات ہے ایک مردہ ایک پروگرام میں کہیں گئے تھے لوگ لے کسے لے گئے کہ حضور میرا یہاں آپ کی خطاب ہوگی یہ لوگ کو کہاں بھگاؤں جل دی وہ لاتھی لے ماروں ان لوگ کو تب بزمشی کر رہا ہے ڈشٹب ہوتا دماغ بھگتا ہے میں آئے پہلی بار آگیا ہوں کہیں اثر ہو کہ آخری بار ہو جائے ہاں میرا پہلا ہے کوشش کیجئے کبھی پھر آنے موقع ملے ورنہ جھارکن کی وہ خطیب نہیں ہے میں ایک بار جاتا ہوں ماحول صحیح نہیں مل پاتا ہے دوبارہ فون کرتا ہے تاریخ خالی یہ نہیں رہتی بھئی میں بولتا ہوں میری تقریر میں خص خصہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے لطیفہ نہیں ہے چٹکولہ نہیں ہے نہ کوئی ہسی کی میفل ہے یاد رکھیے گا پوری تقریر کھنگھالو یوٹیوب میں ہندوستان کے کئی راجوں میری تقریر ہونے کے ساتھ ابھی میرا دو ہزار بائیس آورتیس میں نیپال میں پانچ تقریر ہو چکی نیپال میں ایسا نہیں ستر سو سو کے بیش میری تقریر ہوتی ہے اللہ کا کرم ہے یہ میری ماں کی دعا ہے نبی کی عشق ہے نبی کی عشق عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں جو جو نبی سے محبت کرتا ہوں میں ان سے محبت کرتا ہوں سبحان میری تقریر میں کوئی کہانی نہیں ملتی ہے میں درد بیان کرتا ہوں درد ہمارے بچے کو پیٹا جاتا تو مجھے تقلیب ہوتی ہے ہمارے کتنے ہمارے جھارکنہ بنگال کی بیٹی یوپی کشمیر بیجنور میں مردباد میں کشمیر نے بھی گئی تجھے پتا نہیں اللہ نے تجھے بیٹا دیا تم پڑھایا تک نہیں اور بیٹے کے شادی میں تم تن تن لاغ مانگتے ہو اور کہتو مسئلہ کے آلہ حضرت والے ہیں جو مسئلہ کے آلہ حضرت والا ہوگا وہ بیٹا دنیا دار کے نام پہ نہیں بیچے گا احمد مختار کے نام پہ بیچے گا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ 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 تن تن لاکھ لیتے ہو بیٹی باپ سے ہم نبی کے عشق نبی سے عشق کرتے ہیں جو نبی کا عاشق ہوگا وہ بیٹا بیچے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ ڈی جے بجائے گا جو نبی کا غلام ہوگا وہ پلہ کا پھولے گا جو نبی سے محبت کرے گا وہ رشوت کھائے گا نہیں وہ زمین پہ چٹائی پچھا کے سو جائے گا اور ان کے بیٹوں کو پڑھائے گا تاکہ بیٹا کہے گا بابا ارے ربیل اول کا جب مہینہ آیا تھا آمد سرکار کا مہینہ آیا تھا جشنہ اید ملا دن نبی مہینہ منایا تھا پورے گلی کو گچوں کو سجایا تھا صبح کو بھرے اٹھا تھا ہاتھ جلو سے محمدی میں چلا تھا ہاتھ میں جھنڈا اٹھایا تھا سب مل کے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مہو شاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت جب نبی دینے والا ہے تو پھر بیٹی باپ سے کیوں مانگتے ہیں مثلا کہ اعلیٰ حیت کے جل سے میں آئے ہوں توبہ کر کے اٹھوں ہر علم علماء کو عزت دو قدر کرو ایک علم کی عزت جو ہوتی ہے نا ایک علم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی ہے آج ہمارے یہاں کیا ہوا پتہ ہمارے ہماری جنتار نے ہمارے عمام نے اپنے علماء کو غلام بنا لی وہ امام رکھا ہے سوچتا کہ مہت بڑا احسان کر رہا ہوں کہ اس کو میں تنخواہ دے رہا ہوں یہ ذہن سے نکال دیجئے اور غلام کے پیشے آقا کی نماز نہیں ہوتی ہے اگر کوئی حکومت امام پہ کر لے آپ امام عمر رضا خانفازیل بریل کو مانتے ہو آپ امام حسین کو مانتے ہو امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو تو آپ میدان کربلا میں خور کے اس انداز کو دیکھ لینا جو یزید کے گروہ سے آئے تھے ایک ہزار رشکر لے کے لیکن امام حسین کے پیشے میدان کربلا میں ایک وقت کے نماز پڑھ لی تھی تو امام حسین کو اپنا امام مان لیا تھا جب امام مانا تو حسین پہ مصیبت آئی کربلا میں تو حور نے مقتدی بن کے امام کے قدموں میں جان دے آپ کو جان نہیں دینا ٹیم پہ تنخواہ دیتے جو قوم دس وقت مسجد کا ڈبام نہیں دے سکتی وہ جان دے گی میں لئے اسلام خطرے میں ہے ہم ملنے اسلام خطرے میں نہیں خطرے میں تو ہے اسلام کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے قیامت تا زندہ رہا ہے یہ گنگا رامگیری مہاراج کیا نام ہے اس کا اگر نبی کے شان میں گستاکی کر دے تو کیا میرے اسلام خطرے میں ہو سکتا ہے لیکن گستاک کی سجا ہوگی سرکار چاہے تو ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دے آج تک انڈیا میں کوئی مسلمان نے کسی ہندو برادری کے دیوی دوتاوں کا اپمان کا شبد نہیں بولا آج تک ریکارڈ ہے اور یہ بھی لکھ لیجئے آج تک کوئی مسلمان گھوٹالا کر کے دیش نہیں چھوڑا آج تک یہ ریکارڈ ہے چنگیز ہلاکو نے مسلمان کے کھوپڑیوں میں مینار کھلا کیا تھا تب مسلمان اسلام نہیں مٹا تھا بائیس ہزار فوج میدان کربلا میں آیا تھا قرآن کو بدلنے کے لیے تب اسلام نہیں مٹا تھا دنیا والوں نے دیکھا ظلم کرنے والے یزیدوں کا نام کربلا میں مٹ گیا سبر کرنے والے حسین دنیا میں جا گئے اس لیے ہم سبر کرتے ہیں تو ہم کمزور نہیں ہیں اس لیے لوگو کیا کیا نہیں کیا میرے ساتھ اسی بھارت کے دھرتی پر کیا کیا نہیں کیا میرے ساتھ جنگی آزادی میں ہم نے حصہ لیا ہمارے باپ داداؤں نے خون بھایا ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس نہیں دو ہزار پانچ ہزار چالیس ہزار نہیں ایک سٹھ ہزار چار تین سو چورانبے جمعان مسلم شہیدوں کا نام آج بھی انڈیا گیٹ میں لکا جا کے دیکھ آج بھی انڈیا گیٹ میں تین سو چورانبے مسلمان کا نام نبے چشانبے ہزار میں سے ستر سات ہزار خلی مسلمان ہے حضرت پھر بھی ہم دیش دروہی ترنگے کارتی جائن سوریہ بانوں نے منا کے دیش کو دیا پھر بھی ہم دیش دروہی انقلاب زندہ بات مسلمانوں نے کہا پھر بھی ہم آتا ہوا جے ہندہ کا نعرہ مسلمانوں نے لگایا پھر بھی ہم دیش کے غدار سارے جہاں سے اچھا ہم دوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں ان کے یہ گلزتہ کہنے والا مسلمان لیکن تُو نے اتحاس پڑھنا چھوڑا قرآن پڑھ لیتا تو ایمان بچا لیتا شریعت پڑھتا تو عقیدہ بچا لیتا سمبیدھان پڑھتا تو دیش بچا لیتا نہ کہیں نہیں ہے نہ تُو باپ کے مرنے پر قرآن خانی پڑھ سکتے ہو نہ دیش کے اجادی پر ایک تو ترہ نہ گا سکتے ہو نہ ماں کے جنازے میں تم دعا پڑھ سکتے ہو نہ بہن کے شادی کے مندے میں تم نکاح کا مسئلہ جان سکتے ہو جو مسلمان سال میں جائے ادگاہ اور کہے امام صاحب نیت بتائیے ان کو تقریح کرو گے کیا بات ہے ایک سال میں ادگاہ جائیں گے پندرہ سو میٹر کا کپڑا پہنکے میلن بنا رہا سکتے ہیں اور ماں صاحب امام صاحب تھوڑا جھوڑ سے نیت بتا دیشی کرتا کہو نیت بتا دیشی کرتا کہو نیت بتا دیشی تیرہ سب جان میں پڑھ رہا ہے نہیں پہلے باپ کا جنازہ لے کے جاگے زندگ میں ایک بار قبرستان جنازہ رکھ کے کہہاں ماں صاحب نیت بتا دیشی جو مسلمان باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے جو مسلمان سال بھت کی عید کی نیت نہ پڑھ سکے جو مسلمان ہے وہ پولٹی مرگی لے در کے مسجد کے گیٹ میں کھڑا مولویس آئے مولویس آئے تھوڑا مرگیاں جبا کر دی جنازہ رہا ہے جو عرصے پھوکو گے جبا ہو جائے گی پولٹی مرگی جو عرصے پھونک دے گا دے گا وہ جبا کرنا شکتی نہیں بل اسلام خطرے میں مسلمانوں اسلام خطرے میں نہیں تو سوچ بدلو سماج بدل جائے گی تو پڑھائی کو آگے کر سچھا کو معمول بنا تعلیم کو تکیہ بنا لے جب بھی اٹھو بیٹھو تعلیم کے ساتھ تیرے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل نہ رہے کتاب رہے وہ بیٹا گلی نہ جلے گا دنیا کہے گی دیکھ عاشق مصطفیٰ ہے چلا جا رہا ہے گوز کا دیوانہ ہے چلا سبحان اللہ موبائل لیکن دیڑھ بجے رات تک گلی میں پاپ جی پھری پھائر کھیلتے ہیں کہ تو اسلام کھلتے ہیں جی آہا بہت ضروری ہے جی پاپ جی کھلتے ہیں قسم خدا کے پورا محلے کا ککور ست جاتا ہے یہ لوگ نہیں ستتا ہے پورا محلے میں کوئی ککور جاگہ ہوا نہیں ملے گا سب ککور ست گیا ہے یہ لوگ پاپ جم جاگہ ہے جہاں جہاں رات میں ککور ستتا تھا وہاں یہ لوگ بیٹھ کے گیم کھلتا ہے تو ککورا ستا ہے یہ ککور کا وہ لوگ بھی پریشنس ہیں اولاد کو پڑھا دو تاکہ ترہ بیٹا چلے گا تو غلام رسول کے طرح ہر وقت گلیوں میں نہیں جاگے گا بلکہ سوتے سوتے کہتے جائے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ سر لے سبحان اللہ سبحان اللہ پنکھوے چل رہا ہے گرمی لگ رہی ہے آپ لوگ ٹھک تھا گئے کتنا آدمی سننا چاہتے تھے ہاں تو اٹھائیے کہیے یا رسول اللہ چونکہ ہم تو ہاں تو اٹھواتے نہیں کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا سن رہے ہیں سونڈا آپ کا زافر سونڈ ان کے تقریر سونڈ میں بہت تقریقی ہیں باجا بیٹا آپ کا اتی ہوتھم ہے سندر ہے بھالو ہے بڑا یہاں بج رہا ہے اچھا بج رہا ہے اسی طرح بجاؤ آپ لوگ جیسے بٹھے وہ جیسے بٹھ کے سنئے میری تقریر اس انداز سے نہیں ہوتی ہے میری تقریر میں کچھ کبھی فالو کیجئے گا میں وہی بولتا ہوں جو حالات کے حاضرہ پر بھیت رہی ہے ہماری قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے اور اسی کو میں قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام کیا کہتا ہے تم کیا کرتے ہو داری ہم لوگ ٹھیک آلی ہے ملو یہ لوگ نہیں رکھیں آج کل ایسا ہوگی حضرہ اگر کسی لڑکی کو داری والا سادی کرا دیجئے کوئی حافی جی سے ہم جان دے دیں گے ہم فاسی لے لیں گے ہم حافی جی شادی نہیں کریں گے اگر کوئی لڑکی قد مولی صاحب سے شادی کرے گا ہم جار کھا لیں گے لیکن یاد رکھ ایسی لڑکیوں کی سوچ ہر مولونا ہر حافظ کو بیوی مل جاتی ہے لیکن ہر بیوی کو حافظ قرآن نہیں لے سبحان اللہ ہر بیٹی ہر عالم کو بیوی تو مل جائے گی لیکن ہر بیوی کو عالم دین نہیں ملتا ہے قسمت والی ہوتی ہے جن کا شوہر حافظ قرآن حالی میں دین ہوا ہے اس لیے بیٹیوں کو وہ تعلیم دو تاکہ وہ سنت مصطفیٰ جن کے چہرے پہ ہو وہ ان سے شادی کریں آج کل یہ دور جو چلا ہے اس دور میں بہت مشکل ہے بیٹا بیٹی کا ایمان کو بھی بچانا ہے حضرت ہم نے دیکھا سوشل میڈیا میں لڑکی اگنام سلمہ ہے لڑکا اگنام مہندر ہے نہیں دیکھے بیٹیوں کو بچاؤ بیٹیوں کو بھی بچاؤ کولیج جاتی تو نظر رکھ ہاں کولیج جاری تو نظر رکھنا کہ میری بیٹی صحیح کولیج میں پہنچ رہی ہے یا کہیں پارک میں گارن میں گرل پھرینڈ کے چکر میں گھوم رہی ہے یہ بھی ہو رہا ہے آج کل کوئی پاغل لڑکا کسی لڑکی موبیل میں آئی لب یو لکھ دیا لڑکی ماتھا خراب نین قائب لڑکی کوئی لڑکا موبیل میں آئی لب یو ٹو لکھ دیا میسیج میں ماتھا خراب کام ہم کرنے من نہیں کرتا ہے دل مرا اگتا آ گیا ہے کہا کرے گا رہے شدیہ کریں گے تو وہیں کریں گے ورہا ہم زہر کھا لیں گے ہم مر جائیں گے ہم کو پیار ہو گیا ہے ایسے پیار میں بم پٹک دو بم یہ پیار نہیں ہواس ہے جس میں ماں باپ کی رضا نہیں وہ شادی بیکار ہے آقا فرماتے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا نارے تکبیر جہاں بیٹا بیٹی کو دینی تعلیم دو وہاں دنیا میں تعلیم دی دو ڈاکٹر بنا انجنئر بنا پروفیسر بنا ماسٹر بنا ڈاکٹر بنا سب بنا لیکن پہلے عاشقِ مصطفیٰ بنا پہلے غوث و خواجہ کا دیوانہ بنا جب وہ بنے گا پہلے گا تو وہ ڈاکٹر بھی بنے گا تو نمازی ڈاکٹر انجنئر بنے گا نمازی انجنئر پروفیسر بنے گا نمازی پروفیسر تاکہ وہ کھڑے کھڑے پشاب نہیں کرے گا بلکہ سنتِ مصطفیٰ آدھا کر لے اس لیے اللہ حضرت کا یہی پیغام ہے کہ نبی سے عشق کر عشقہ دنیا سمجھتا اچھا اچھے ہی بتاتے ہیں پہلے کہ ولی لو ولی سب عشان کے وجہ سے فضل کی نماز پڑھ لیتے ہیں ایک عشق ہوتا ایک دل میں عشق ہوتا اس عشقوں کو دل میں اس قدر جگہ مل جاتی نے کہ رات رات بر کھڑا رہا جاتا لیکن پتا نہیں چلتا کہ رات کا بیت گئی پیشانی سجدے میں رکھ دیتے ہیں صبح ہو جاتی پتا نہیں چلتا اس لیے کہ رب سے عشق ہو گیا عشق جو ہے نہیں کرو عشق کی بیماری لو اب دل کو عشق میں بیمار کرو لیکن نبی کی عشق میں بیمار کرو اللہ کی عشق میں بیمار کرو آج بھی کوئی لگا اگر عشق میں دھوپ جاتا ہے نہیں جب چیٹنگ وارٹس اف میں چیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو کب صبح ہو جاتے ہیں پتا نہیں چلتا ہے کیونکہ وہ عشق میں دھوپا ہے پاگل کے عشق میں دنیا عشق میں صبح ہو موسیقی